دوستو پچھلے دنوں راہل گاندی نے کہا کہ انہوں نے 2014 سے پہلے لنچنگ کے بارے میں کبھی سنا ہی نہ تھا دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لنچ شبد کو امریکن ریولیشن کے دوران 1782 میں چارلز لنچ کے دورا کوئن کیا گیا تھا یہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2014 سے پہلے بھی نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا بھر میں موب لنچنگ کیا جاتا رہا ہے آپ اسے موب لنچنگ کہیں یا کمیونل وائلنس کہیں جب ایک جنڈ ایک ویکتی یا ایک سے زیادہ ویکتیوں کو کسی بھی کارن کے لیے شاریری کھانی یا ان کو جان سے مار دیتے ہیں تو اسے موب لنچنگ کہا جاتا ہے مگر افسوس کی بات ہے کانگرس کے راہل گاندی ہمارے ہسٹری کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں رکھتے وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری دیش کی آزادی اور پاکستان کا جنم موب لنچنگ کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا جس کے کارن دس لاکھ سے لے کر بیس لاکھ لوگ مارے گئے تھے اور انیس سو سینتالیس سے لے کر دو ہزار چودہ تک کم سے کم ساٹھ بڑے دنگے ہوئے تھے میں ان دنگوں کی بات کر رہا ہوں جب کانگرس پارٹی یعنی راہل گاندی جی کی پارٹی کینڈر میں یا راج میں ان کی سرکار تھی میں راہل گاندی جی سے جاننا چاہوں گا کہ ان کمیونل وائلنس میں کیا وہاں پر لنچنگ ہو رہی تھی یا دو سمجھدائے ایک دوسرے کے لیے پیار برسا رہے تھے فول برسا رہے تھے اور پھر انیس سو چوراسی کے دنگے کون بھول سکتا ہے انیس سو چوراسی میں شریمتی اندرہ گاندی جی کا ہتیا کیا گیا تھا وہ کرنے والا ایک سیکھ سمجھدائے سے تھا جب راہل گاندی جی کے پتا جی راجیب گاندی جی نے اپنے ماں اندرہ گاندی کے ہتیا کے سمبندید وشے میں کہا تھا جب ایک بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھردی ہلتی ضرور ہے میں انت میں یہ ہی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اندرہ جی کا یاد رکھنا ہے ہمیں یاد رکھنا ہے ان کی حقیات کیوں ہوئی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کون کون لوگ اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں جو اب اندرہ جی کی آتیا ہوئی تھی تو ہمارے جی اس میں کچھ دنگیں پتاک ہوئے ہمیں معلوم ہے کہ بھارت کی جنتہ کے دل میں کتنا خروض آیا کتنا گستہ آیا اور کچھ دن کو دنیا کچھ دن کے لیے لوگوں کو لگا کی بھارت ہل گا ہے یاکہ جب بھی کوئی بھارت پیڑ گرتا ہے تو بھارت کی پوری ہلتی ہے دوستو ہمارے دیش میں آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد بھی دنگیں ہوئے ہیں لینچنگ ہوا ہے لیکن دوستو ابھی بھی دیر نہیں ہوا ہے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے ان لینچنگ ان دنگوں سے دور رہنا ہے اور ہمارے ایسے راجنیتہ جو سفید جھوٹ بولتے ہیں ان کو بے نگاب کرنا ہے چاہے وہ بی جے پی کے ہوں یا کانگرس کے یا کمیونیسٹ پارٹی یا عام آدمی پارٹی کے دوستو راہل گاندی جی کے اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ضرور کمنٹ کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پیس اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبائیئے اگلی ویڈیو تک کے لیے نمشکار دھنیواد